آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ نگران وزیراعلا موسیل نقوی کی تائناتی کے خلاف درخواست سے مسترد کر دی گئی الیکشن کمیشن کا موسیل نقوی کی بطور تقرر کا فیصلہ درست قرار جسٹس شاہد کریم نے کہا ہے الیکشن کمیشن نے آئین و قانون کے تحت تقرر کی شیخ رشید و دیکر کی دخواست اوپر محفوظ فیصلہ سنایا گیا اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ نگران وزیراعلا موسیل نقوی کی تائناتی کے خلاف درخواست مسترد الیکشن کمیشن کا موسیل نقوی کی بطور تقرر کا فیصلہ درست قرار جسٹس شاہد کریم نے کہا الیکشن کمیشن نے آئین و قانون کے تحت تقرری کی شیخ رشید و دیگر کی دخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا گیا یہاں آپ کو اہم خبر سے اگاہ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آگیا ہے نگران وزیراعلا موسیل نقوی کی تائناتی کے خلاف درخواست سے مسترد کر دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کا موسیل نقوی کی بطور تقرر کا فیصلہ درست قرار جسٹس شاہد کریم نے کہا الیکشن کمیشن نے آئین و قانون کے تحت تقرری کی شیخ رشید و دیگر کی دخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے اس پر مزید افصالات جو آنتے ہیں ملک اشرف سے جی بالکل آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شیخ رشید میں دیگر کی جانب سے نگران وزیراعلا پنجاب سید موسیل نقوی کی تقرری کے خلاف درخواستیں خارج کر دی ہیں اور دالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے سید موسیل نقوی کے بطور نگران وزیراعلا پنجاب تقرری کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے جسٹس شاہد کریم نے جب اس کی اسمات کا آگاز کیا تو درخواست گوزار کی بکیر کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے یہ تقریج جو ہے وہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے نہیں کی جس پر جسٹس شاہد کریم نے ان سے سبسار کیا کہ درخواست گوزار شیخ رشید جو ہیں ان کا کیا حصہ احقاق ہے کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی تقریب کو چیلنج کیا جس پر وکیل کا کہنا تھا کہ شیخ رشید جو ہیں وہ ایک ووٹر ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ چیلنج کیا عدالت نے اس سبسار کیا کہ نگران وزیرالہ کیلئے کتنے نام بجوائے گئے تھے جس پر عدالت کو الیکشن کمیشن کے وکیل نے اگاہ کیا کہ دو نام پوزیشن کے جانب سے جبکہ دو پرویز علاقی کے جانب سے بجوائے گئے تھے جس میں سید محسن عزار نکوی کے نام بھی شامل تھا جس پر جسٹس شاہد کریم نے رماغ دیا کہ ان تینوں میں سے جو متاثرہ تھے کسی نے بھی ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا ادارہ ہے اور خود مختار ادارہ ہے اور اس نے تمام قانونی تقاضے پورے رکھتے ہوئے سید محسن عزار نکوی کو متفقہ طور پر نگران وزیرالہ کا تقرر کیا اور مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا عدالت میں فاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹیٹورنی جنرل صدری باجوا پیش ہوئے اور انہوں نے بھی موقف رکھا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ بلکل آئین اور قانون کے مطابق ہے دونوں فریقین کے وقال درہ سنے کے بعد تدائی طور پر فیصلہ محفوظ کیا ہے جس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا اور سید محسن عزار نکوی کی بطور نگران وزیرالہ پنجاب تقریقے فیصلے کے خلاف جو درخواستیں تھی ان کو مصرد کر دیا گیا مالک اشرف اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا بات شکریہ مہنگائی سے دو چار حوام کے لئے حکومت پنجاب کا رنضان ریلیف پیکیج جنبی پنجاب میں مفتارٹے کی بلا داتل تقسیم کا عمل جاری ہے مردو خواتین کے لئے الگلہ کاؤنٹرز پوائنٹس پر مثالی انتظامات ہیں رش کے پیشنے سے پوائنٹس کی تداد میں اضافہ کر دیا گیا شہیوں کا حکومت کو مفتارٹہ فراہم کرنے پر اظہاری تشکر مہنگائی کی جھکی میں پیسے عوام کے لئے حکومت پنجاب کا احسن اقدام تونسہ شریف میں سپورٹس ٹیڈیم میں فری آجے کی تقسیم کا سلسلہ جاری خواتین مہد اور بزرگ افراد کے لئے ٹینٹ اور کرسیاں لگا دی گئیں مزید تفصیل آجانے کی حسمت بزدار سے جی حسمت بتائیے گا جی بالکل سپورٹس ٹیڈیم میں پنجاب کی ہدایت پر تونسہ شریف میں بھی انتہائی احسن طریقے سے جہاں پہ آٹا تقسیم کیا جارہا ہے بڑی تعداد میں لوگ انتہائی آرام سے آٹا لیتے نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے سیسن کمیشنر تونسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں امید جلبانی صاحب ان سے بات کریں گے کس سرہ جل رہا ہے آٹا یہاں پہ جی گورنمنٹ آف پنجاب کمیشنر ڈیرہ غازی خان اور ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان کی ہدایت پہ یہ آہم پہ ہم نے فری آٹا سکیم کا یہ انسٹال لگائے ہیں جو سٹیڈیم سنٹر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ویری احسن طریقے سے آ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ چار سنٹر انسٹال کیے ہوئے ہیں دو میلز کے لیے اور دو فی میلز کے لیے جس میں ایس سنٹر پہ ہم نے پائپنگ کی ہوئی ہے روز میں ہے اور ایک سنٹر میں ہم نے بیس بیس انڈروائیڈ یوزر بنایا ہوئے ہیں ہمارے اوورال آج اسی انڈروائیڈ یوزر کام کر رہے ہیں اور آج اسی افیشل کام کر رہے ہیں ہمارے پاس فورٹی کے قریب سیکیورٹی پرسنل بھی کر رہے ہیں اور سموت طریقے سے الحمدللہ ہم سروس ڈیلیوری دے رہے ہیں جو نظر بھی آ رہی ہے جس سے شہری بھی الحمدللہ سیٹسفائیڈ ہیں اور ہم اپیل کرتے ہیں تمام شہریوں سے کہ وہ منظم طریقے سے یہاں پہ آئیں ایک تھیلے کے آخری بیگ تک ہم لوگ آٹے کے بیگ تک یہاں بیٹھے ہیں ان کی خدمت دوسری قسمیں کب سٹارٹ کر رہے ہیں دوسری قسمیں بھی ابھی شروع ہو گئی ہیں ایپ پہ آ رہے ہیں جن کے دو تھیلے جو تو دو بیگ نظر آ رہے ہیں آٹے کے ہم ان کو دو ڈیلیور کر رہے ہیں جن کا ایک آ رہا ہے ان کو ہم ایک ڈیلیور کر رہے ہیں دوسرا فیس بھی شروع ہونے والا ہے لوگوں میں پہلے بھی انتہائی اچھے طریقے سے لوگ کا بھی خوش نظر آ رہے ہیں دوسرا فیس شروع ہونے والا ہے بہت شکریہ عزمت بزار آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اب آپ کو بتائیں اپ ڈیٹ رحمت بند گئی کسانوں کے لیے زحمت ملتان اور خانے وال میں حالی عبارش اور موسمی شدت سے گند متاثر ہو گئی اسی پر مزید جانتے ہیں اپنے رومائندے علی ریاض سے جنہی پنجام اگر بات کی جائے تو دستہ دنوں میں جو موسمی صورتی اللہ خاصی گمبیر رہی ہے اگر بات کی جائے سوال سے گندم جو ہے آخر مرحل میں تھی کہیں کہیں فیلڈ میں اگر بات کریں جو اگیتی کاش تھی وہاں پر دو گندم کے دانے جو ہے سٹوں میں پک کر تیار ہو گئے تھے تاہم اگر بات کی جائے جو لیٹ سننگ تھی تو وہاں پر صورتی اللہ خاصی گمبیر ہے ملتان ویڈ جو اگر بات کی جائے تو کیا صورتی آر رہی ہے یالہ باری کے ساتھ جو موسمی صورتحال ہو اس سے کتنا نقصان پہنچا ہے ملتان ڈیویجن میں کتنے رگوے پر یہ جو گندم میں اس بار کاش کی ہوتی ہے اور کون سے زلے میں نقصان جو تفصیلات جانتے ہیں میرے ساتھ چیف اگر کلچر آف سے موجود ہیں شہزاز صاحب اگر صاحب بتائے گا ملتان ڈیویجن میں کیا صورتحال رہی ہے یہ بتائے گا چاروں اجلاع میں کہاں زیادہ نقصان پہنچا ہے یا نہیں پہنچا بارش مارچ میں اگر ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گندم کے لیے فائدہ مند ہے اور جو موسم ٹھنڈا موسم پرلانگ کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے پیداوار کے لیے بہتر نتائج ہوتے ہیں بارش کے ساتھ جو ہوا آتی ہے تو جو کچھ گندم ہوتی ہے لیٹ بجائی والی سرسبز گندم ہوتی ہے اس کے نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس کی لوجنگ ہو جاتی ہے گر جاتی ہے گندم جب گندم گر جاتی ہے تو زیمیدار کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے چونکہ مارچ کا انڈ ہو گیا دانہ بن گیا ہے اب دانے نے پک کر تیار ہونا ہے صرف اور وہ اس حالت سے کہ گندم کو نقصان ہو گیا اس حالت سے نکل گئی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو دو دن پہلے تین دن پہلے بارش ہوئی ہے اس سے کوئی ایسا نقص بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ پرسنٹ تک اوورال ہمارے جو ڈیویجن میں نقصان ہوا ہے اور بہت کم ایریا ایسا ہے جہاں لوجنگ ہوئی ہے ابھی اوورال جو صورتحالہ خاصی بیتری نے کہا یہ جارہ ماہی نے سرات کے جانب سے اور مہگمہ درات ایکسنشن کی جانب سے کہ آنے اور دنوں میں جو گندم کی برداشت ہوگا کہ برداشت کے مرحلے میں خاص طور پر تمام تے فاصلت ہوگا ملتان کے شہری پینے کے سا پانی سے محروم الجلان رو اور محلہ چاہ مورت والے میں واقعہ وارٹر فلٹیشن پلان غیر فال مزید تفصیلہ جاننگی ابراہیم خان سے جی ابراہیم بتائیے گا جی بالکل ہے الجلان روڈ ہے اور محلہ چاہ مورت والا ہے جہاں پر یہ فلٹیشن پلانٹ جو ہے میرا کیمروین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ موجود ہے جس کی حالت جو ہے وہ کافی زیادہ خستہ ہو چکی ہے اس وقت کہ اس کے ٹوٹیاں جو ہیں پانی کی وہ بھی نکال لی گئی ہیں اور کوئی چکنگ بیلنس جو ہے وہ نہیں ہے اس جگہ پر بات کرتے ہیں شہریوں سے بتائیے گا کب سے بند پڑا ہوا ہے اور کیسے گزارہ کر رہے ہیں پانی کیسے یہ ایک سال سے تقریبا یہ بند پڑا ہے تو پانی کا گزارہ اس طرح ہے اب یہاں سے نا موشہ کر لے کے جانا پڑتا ہے وہ صادق قانونی لویا مارکیٹ سے آگے وہاں سے پانی لے کے آنا پڑتا ہے وہ اشتعمال کرنا پڑتا ہے پچھے حالا کے سکول ہیں اب چھوٹے چھوٹے بچے پانی کو بھی ترس رہے ہیں وہاں سے پلانٹس ہی لاتے ہیں پانی پلانٹس ہی لاتے ہیں وہاں پیٹرول کتنا خرچ ہو جاتا ہے اب پیٹرول کا تقریبا مہانہ خرچہ لگا ہے تقریبا پچیس سو تین ہزار پر خرچہ ہو جاتا ہے وہ گھر میں بھی پانی سہی نہیں آ رہا کیونکہ اس علاقے میں پانی کی چارج افیر پانی میں گھڑ رہا ہے گھڑوں کے پانی سے وہ پانی نیچے اتر گا وہ گھر سے بھی پانی بھی سہی نہیں آ رہا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس جگہ کے مکینوں کی جانب سے کیونکہ ان کو پانی کے حصول کے لئے دوسرے علاقے جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کا جو کافی زیادہ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ علاقے میں پانی نہ ہونے کے بائیس بیماریاں اور مچھر جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ پھیل رہے ہیں مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے سفلٹریشن پلانٹ کو جلدہ جلدہ بیماریاں اور مچھر کافی زیادہ ہیں بہت شکریہ ابراہیم خان آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لئے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں زلی انتظامیہ کی ناہلی کے باعث سیورج کا نظام درہم برہم سرگودہ نیو سیول لائن میں ایسا درہ سے سیورج کا پانی جمع مزید جانی کے شیخ اسمان سے جی شیخ اسمان بتائیے کا آج بلکل سرگودہ کی اگر ہم بات کرے تو متعدد جو علاقے ہیں اس وقت سیورج کا نظام وہاں پر درہم برہم ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں نیو سیول لائن جہاں پر آرے والی گلی ہیں وہاں پر روڈ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے علاوہ سیورج جو ہے وہ عرصہ دراز سے نئی ادنا ہونے کے برابر ہے اور پانی جو ہے اس وقت روڈ پر کڑا ہوا ہے جو علاقہ مکین ہے انہیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے صد یہاں پر علاقہ مکین ہے جو سراپہ احتجار رہے ہیں اور انتظامی اقلاب احتجاج کر رہے ہیں ان کا مزید کیا کہنا ہے سر بتائیے گا آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے صار یہ سیورج کا مسئلہ ہے یہ سیورج جہاں بہت پرانی ہے اور بیٹھ گیا ہے اور گھٹروں سے پانی بیر نکل آتا ہے سڑک کے حالت جو یہاں وہ آپ کے سامنے ہے جب بھی بارش آتی ہے پانی دکانوں میں گھروں میں داخل ہو جاتا ہے اور اس گزرنے میں بہت زیادہ دشواری پیچھاتی ہے جی جیسا کہ آپ نے جانا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ متعدد بعد انتظامیہ کو شتہات بھی درج کرائی گئی ہیں درخواستے دینے کے باوجود عرصہ دراز سے یہ جو ہے روڈ نہیں تعمیر کیا جارہا نہ ہی سیورج کا جو معاملات ہے وہ حل کیے جارہے ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے اس پر نظر کرم کرے اور جل سے جل یہ روڈ تعمیر کرے تاں کہ ہمارا جینا جو ہے وہ آسان ہو سکے ہمارے بچے جو ہیں یہاں پر بیمار ہو رہے ہیں کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا ہو ہے انتظامیہ ہوش کے ناکن لے کاروبار تباہ ہو کر رہ گئے ہیں بہت شکریہ شیخ عثمان آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے خبر شامل کریں لو درہاں سراکھ بتائیں گورنمنٹ گلزائی سکول کے سامنے چریفک بلوگ دا خانہ چوک سے کروڈ پکا روڈ گاڑیوں کی لمبی کتالے لگ گئیں چریفک بلوگ ہونے سے شہروں کو مشکلات کا سامنہ ہے شہروں کا کہنے تھا یہاں چریفک بلوگ رہنا معمول بن چکا ہے شہروں کا انتظام میں اسے ناٹیس لینے کا مطالبہ ہے لو درہاں گورنمنٹ گلزائی سکول کے سامنے چریفک بلوگ دا خانہ چوک سے کروڈ پکا روڈ تک گاڑیوں کی لمبی کتالے ٹرافک بلوک ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا یہاں ٹرافک بلوک رہنا معمول بن چکا ہے شہری شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے سکولرشپس کے لیے درخواستیں طلب کر لی اٹھنویں یونیورسٹیز اور ملحقہ سرکاری کالجز کے طلبہ درخواست دینے کے اہل طلبہ علم براہراز ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو درخواست نہیں دے سکتے طلبہ براہراز درخواست جمع نہیں کرائیں گے ایچی سی درخواست دینے کا تعیون متلکہ یونیورسٹی یا کالج کرے گا ایچی سی صرف میریٹ پر داخلہ ہونے والوں کی درخواستیں قبول کی جائیں گی ہائر ایڈوکیشن کمیشن سیل فائننس کی بنیاد پر داخلہ لینے والے وظیفے کے لیے درخواستیں نہیں دیں گے وظیفے کے طور پر عام دورفت اور رہائش پر اخراجات کے لیے چھ ہزار مامور دیے جائیں گے طلبہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ سے درخواست فارم باہر سل کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے درخواست فارم باہر سل کر سکتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے اس کالرشپس کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہیں لیا میں غریب مستحق کے مفتاعتے پر بھی داکہ زنی کا انکشار شعبہ اسلامیات کے ایچوڈی کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا پروفیسر ایڈوکی اہلیہ نے سیکڑو جالی کوپن تیار کر کے آٹھا حاصل کر لیا آٹھا تقسیم سینٹرز پر سو سے زائد جالی کوپن پکڑے گئے تحصیل دار محبوب احمد کی مدیت میں تھانہ سٹی میں مقدمہ درچ کر لیا گیا پروفیسر امین کے خلاف مکمکانہ کاروائی ہوگی ڈیپٹی ڈیریکٹر کالجز کا ایسا کہنا ہے لیا غریب مستحق کے مفتاعتے پر بھی داکہ زنی کا انکشار شعبہ اسلامیات کے ایچ او ڈی کے خلاف مقدمہ درچ پروفیسر ایڈوکی اہلیہ نے سیکڑو جالی کوپن تیار کر کے آٹھا حاصل کر لیا ہے اسے پر مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد سفرات سے جیز زاہد بتائیے گا بلکل جیز میں مفتاعتے کی تقسیم کا جمل ہے وہ جاری ہے لیکن اس والے سے انکشاف ہوا ہے کہ لیا میں جو مفتاعتے کی فرامی تھی اس میں بھی ڈاکہ ڈالنے کا انکشاف کیا گیا جس کے اندر سنٹر پر جیلی پرچیوں کے ذریعے جہاں پر ایگرپاد کے گورنمنٹ کارج لیا کے جو پروفیسر ہیں انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ دن کر جیلی پرچیاں بنائی ہیں اور جیلی پرچیوں کے ذریعے پھر لوگوں کو فرام کی اور جس کے جیسے سیکڑو جو پرچیاں ہیں وہ مختلف سنٹر پر دی گئی ہیں اور وہاں پر آٹھا جیلی طریقے سے وہ آٹھا وصول کیے گئے اس پر شکایت پر جو ہے وہاں پر انزامے نے فالدہ پر کاروائی کی اور تھانا سچی رہیہ کے اندر پروفیسر قاضی امین اس کی اہلیہ سلام مقدمت درچ کر کے کاروائی شروع کر دی گئی ہے اس وقت سے بتایا جا رہا ہے کہ جو قاضی پر پروفیسر ہیں انہوں نے قاضی امین اللہ انہوں نے اپنے گھار کے اندر مختلف جیلی پرچیاں بنائی اور جیلی پرچیاں بنا کر اپنے تعلق والے تھے ان کو دسٹیبیوٹ کی جس پر جو ہے لاکھ روپے جو آتا ہے وہ جو لوٹ کے لیے جو آتا ہے وہ مستحقین کی بجائے اپنے پسند افراز پر جیا گیا جس پر جرہی انزامے طرح سے کاروائی کا آغاز کر دیئے اس وقت سے جیلی پرکالجس کے بتانا تھا کہ انہیں صلاح بیٹوانہ کاروائی کی جائے گی اور سخت کاروائی عمل بلا کر اس طرح کے واقعات جو روک تھام کے لئے پرور پر وقت جام آجور کیے جا رہے ہیں موڈل بزار میں خواتین بڑی تعداد میں آٹا لینے پانچ گئیں موڈل بزار میں خواتین کے لئے تیرہ کاؤنٹرز لگائے گئے ہیں مزید افصیلات جانتی ہیں آشری شفاق سے دیرہ غازی خان میں بھی مفت آٹے کی سپلائی کا جو عمل ہے وہ جاری ہے موڈل بزار سینٹر پر موجود ہیں یہاں پر بھی خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جو آٹے کے حصول کے لئے یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور اس حوالے سے خواتین کے حوالے سے تیرہ کاؤنٹرز جو ہے وہ یہاں پر کام کیے گئے ہیں فنکشنل ہے جہاں پر خواتین کے آئی ڈی کارڈ کو چیک کر کے ان کو آٹا جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو لائنوں میں لگی ہوئی ہیں دھوپر کھڑی ہوئی ہیں اس حوالے سے کیا مزید نظامات کی جارہے ہیں بات کرتے ہیں سینٹر کے انچارج موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی کچھ خواتین ایسی ہیں جو دھوپر بھی کھڑی ہیں روزے کی حالت میں ہیں لائنوں میں بھی لگی ہوئی ہیں کیا اقدامات کیے جارہے ہیں کس طرح سے آٹے کی سپلائی کامل جارہی ہے جی سر اس وقت ہمارے بائیس کاؤنٹرز یہاں اسٹیبلش کیے گئے ہیں چیف سیکٹری صاحب کمیشل صاحب اور ڈی سی صاحب کی ہدایت پہ اس میں سے تیرہ لیڈیز کے ہیں لیڈیز کی جو اینا تعداد اس وقت تھوڑا سا اس سینٹر میں زیادہ آئی ہے کیونکہ تھوڑا سا پالیسی ریلیکس ہوئی ہے کہ ان کو تھوڑا سا زیادہ آٹا دیا جائے اس وجہ سے لوگ زیادہ آگئے ہیں لیکن ہمارا سارا سٹاف جو اینا ان کو چاہے دھوپ میں بھی ہم لوگ ہیں ان کو روزوں میں سرب کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آٹا وافر مقدار میں موجود ہے انشاءاللہ ہم ان ساروں کو سرب کر کے یہاں سے جائیں گے اور ان کی جو ہے نا ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے مزید چیئرز کا بھی ارینج کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ میں ساتھ یہ بتا دوں کمیشنر صاحب اور ڈی سی ڈی جی خان کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ جو بزرگ افراد ہیں ان کے لیے سپیشل کاؤنٹر بنائیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ساٹھ سال کے ایباب افراد کو سپیشل کاؤنٹر بنا کے ان کو ہم سرب کر رہے ہیں باقی انشاءاللہ ان ساروں کو وافر مقدار میں آٹا موجود ہے گورمنٹ کی پالیسی کی مطابق ان کو دے دیا جائے گا جو لیڈیز کھڑی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی سیٹنگ کے حوالے سے ارینجمنٹس جو ہے وہ مزید کی جا رہی ہیں جبکہ آٹا جو ہے سینٹر پر موجود ہے مزید ارینجمنٹس کی جا رہے ہیں آشیر شفاق آپ کا شکریہ ڈی پیو رانا عمر فاروق کا خانے وال اور کبی والا کے مفت آٹا پوائنٹس کا دورہ ڈی پیو نے آٹا تقسیم پوائنٹ کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا پولیس اہلکار عوام الناس سے اچھے خلاق کا مظاہرہ کریں رانا عمر فاروق اہلکار پوائنٹس پر مشکوک افراد اور اشیاء پر کڑی نظریں رکھیں ڈی پیو کا کہنا تھا پولیس افسران سیکیورٹی پلان اور ایس او پیس پر عمل درامت کو یقینی بنائے پولیس امنوں امان کو برقرار رکھتے ہوئے آٹا پوائنٹس پر سرویس فرہام کر رہی ہے آٹا پوائنٹس پر سرویسز فرہام کر رہی ہے ڈی پیو رانا عمر فاروق کا خانے وال اور کبیر والا کے مفت آٹا پوائنٹس کا دورہ رمضان قیامت کے ساتھ ہی سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا زافہ زمین پر اگائی جانے والی سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی مزید تفصیلات جانیں گے آمیر بھٹی سے جی آمیر بتائیے گا رہی میرخہ میں ماہر رمضان المبارک میں زمین پر اگائی جانے والی سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں سبزیوں کے ریٹس کے حوال سے اگر دیکھا جائے تو رہی میرخہ میں ٹاماتر کی ایک سو روپے کی جو فی کلو ریٹس یعنی کہ ایک جو سنچری ہے وہ اس کی اسی طرح برقرار ہے اس کے ساتھ ساتھ لیمو جو ہے ڈیٹھ سو روپے فی کلو کے حساب سے فروت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر سبز میریت کی دیکھا جائے تو سبز میریت پچتر پہ فی کلو کے حساب سے فروت کی جاری ہے ادرک جو ہے وہ پہلے جو اس کی ریٹس کچھ اور تھے اب اس کی ریٹس جائے ہیں پانچ سو اسی روپے فی کلو کے حساب سے ادرک فروت کی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بھنڈی کی برات کی جائے تو بھنڈی کا آج پہلا دن ہے یہاں پہ سبزی مارکیٹ میں لیکن اس کے جو ریٹ ہیں وہ دو ست چالیس سپیہ فی کلو کے تک فروغت ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پیاس کی فی کلو میں ایک سنچری اسی طرح سے برقرار ہے آلو پچاس رپائے فی کلو کے ساتھ سے فروغت کیا جا رہا ہے جبکہ جو مٹر ہے ایک سو بیس رپائے فی کلو کے ساتھ سے فروغت کیا جا رہا ہے رمضان کیامت کے ساتھ یہ سبزوں کی قیمتوں میں ایک اضافہ کا اصلاح جاری جو اس کے بعد ایک عام شہری کے لیے ان سبزوں کو خریدنے کے حوالے سے اس کی جیب کا بجٹ ہی متاثر ہو چکا ہے ان کا یہ مطالبہ حکام بالا سے کہ ان سبزوں کے لیرس میں کمی لائی جائے تاکہ ایک عام آدمی جو ہے سستی سبزی خرید سکے بہت شکریہ آمیر بھٹی آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے میاوالی میں ٹی بی کے مریضوں میں راشن اور نگتی تقسیم ڈی سی کا کہنا ہے کہ راشن اور نگتی اینٹی ٹی بی اسوسییشن کی جانب سے دی گئی ہے مزید افصیلات جانتے ہیں اکبر مجاز سے جی بلکل ٹی بی کے مارض میں مبتلا جو مریض ہیں ان کو راشن اور ان کو ایدی بھی دی گئی اور ڈیپٹی کمیشنر نے یہ نیک کام سارا انجام دیا ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سجادہ ہیں مرخان صاحب آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا ان کو راشن بھی دیا گیا ہے ایدی بھی دی گئی کیا کہیں گے سارے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی بی کے مریضوں کی مدد کے لیے انٹی ٹی بی اسوسییشن زلہ میاوالی کے تعاون سے آج کی یہ تقریب کا نکات کیا گیا جس میں ٹی بی کے مریضوں کو نہ صرف راشن دیا گیا بلکہ ان میں کچھ نقد رکوم بھی تقسیم کی گئی کیونکہ آٹا حکومت پنجاب مفت تقسیم کر رہی ہے تو آٹے کی مدد میں کچھ نقد امداد بھی کی گئی تاکہ یہ اپنی کوئی اور چھوٹی موٹی ضرورت پوری کر سکیں اس کے ساتھ سارے ٹی بی کے مریضوں کی آگاہی کے لیے بھی یہ سیشن کیا گیا جہاں پہ انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر اپنی دوائی وہ کورس مکمل نہیں کریں گے تو ان کی ٹی بی بگڑ جائے گی اور چھ ماہ کی وجہ انہیں دو سال تک علاج کروانا پڑے گا ان کو یہ آگاہی دی گئے کہ کسی بھی حالت میں اپنی دوائی میں ناغا نہ کریں اور علامات درست ہونے کے باوجود یہ نہ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں بلکہ کورس کی مدد مکمل کریں تاکہ انہیں مکمل صحتیابی حاصل ہو سکے اجیسر ایک چھوٹا سا سوال ہے بطور چیئرمن ہیلتھ کے آپ چیئرمنیں ٹی بی کے یہاں پہ کافی سارے ایشوز ہیں اس پہ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے آپ کیا کام ہو رہا ہے ٹی بی کے حوالے سے ٹی بی کا جیسے کہ آج آپ نے سنا کہ مضاہم ٹی بی کے علاج کا سنٹر سرگودہ میں موجود تھا میاں والی میں موجود نہیں ہے لیکن اب اس کے میاں والی میں کیام اس کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کی جارہی ہیں اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ میاں والی میں بھی ریزسٹنٹ ٹی بی کا علاج جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اور اس کے مریضوں کو سرگودہ علاج کے لیے نہیں جانا پڑے گا جی بلکل جیسے کہ آپ نے ڈی صاحب کی بات سنے کہ ٹی بی کے مریضوں کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جلد ہی دیگر جو اکیومنٹ کی ضرورت ہے وہ میاں والی میں دستیاب ہوگی لوگوں کو ٹی بی کے علاج کے لیے بلکہ سرگودہ یا دوسری شہروں کو بھی نہیں جانا پڑے گا اکتہ مجاز اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ